تو ہمارے دادا جی میں چھوٹا سا تھا سمجھایا کرتے تھے کہ اگر ایک دشمن تمہارے اوپر اینٹ مارے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دو جس بھاشا میں دشمن آپ کو مارے اسی بھاشا میں دشمن کو جواب دینا چاہیے تو میرا ماننا ہے سینک کاروائی جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے دیش کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں میں آگے آ کر کے جس طرح وہاں کے نوجوان آتے ہیں اور وہ فیدائین بن کر کے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں ایسے ہمارے نوجوانوں کو بھی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اندر گھوس کر کے کسپیر میں سینہ کتنی قربانی نہیں دے ہمارے نوجوانے بانیل جہند ہے اور میں لوگتانترک جنتہ دل کا راشتری مہا سچیو دیکھئے اس کے چار یا پانچ پرمکھ بندوں ہیں جن کو لے کر کے ہم نے کیا ہے سب سے پہلا مدہ تو یہ ہے کہ اس دیش میں جو آتنگ قواد ہے اس کا بلکل جڑ سے سمول نشٹ کرنا اس کو ضرورہ ہے اور پچھلے پانچ سال میں جو موڈی کی سرکار رہی ہے اس میں اس نے جو کشمیر کی سمجھے کو ڈھنگ سے ٹیکل نہیں کیا اور بگاڑ کے رکھ دیا اتنی کبھی بھی کشمیر کی سمجھے نہیں بگڑی تھی کبھی بھی ایک ساتھ بیالیس ہمارے جوانوں کی شہادت نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں دیا کہ اتنا یہ چرم سیمہ پہ کئی پتھر باجی ہوتی ہے ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں یہ کیونکہ کشمیر کی سمجھے صرف فوجی سمجھے نہیں ہے وہ پولٹیکل سمجھے بھی ہے اگر اس کو پولٹیکلی ڈھنگ سے ٹیکل کیا جائے تو کافی کچھ ماتنگ قواد کو کنٹرول کر سکتے ہیں موڈی جو ہے وہ ٹوٹلی فیل رہے ہیں یہ ہمارا ایک مدہ ہے دوسرا ہمارا نوجوانوں کا مدہ ہے نوجوان جو ہیں انہوں نے بڑی آس کے ساتھ جب موڈی نے دو ہزار چودہ سے پہلے اپنے سال دو سال پہلے سے کمپین ابھیان چلایا اور اس نے جوائدہ کیا نوجوانوں سے کہ میں آپ کو بے روزگار نہیں رہنے دوں گا دو کروڑ نوکریاں ہر سال میں نوجوان بے روزگاروں کو دوں گا یعنی پانچ سال بیچ چکے ہیں دس کروڑ نوکریاں دے جنی تھی موڈی کو لیکن ہوا بلکل اُلٹا پچھلے پینتالیس سال کا بے روزگاری کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کتنی بے روزگاری پچھلے پینتالیس سال میں کبھی بھی نہیں تھی ہمارے دیش میں کتنی بے روزگار آج ہمارا نوجوان گھوم رہا ہے پرشان گھوم رہا ہے آتم ہتیا کر رہا ہے ایسے ہمارے کسان تین لاکھ سے زیادہ کسان جو ہیں وہ موڈی راج میں آتم ہتیا کر چکے ہیں اور ستر کروڑ جو کسان پریوار ہے اس دیش کا وہ آج فٹے حال ہے اس کو پیٹ بھر روٹی نہیں مل رہی اس کو جو فسل ہے اس کی اپنا لاغت ملے نہیں ملتا اس کے کھیت میں پانی نہیں پہنچ رہا کسانوں کے مدے کو بھی لے کر ہم نے آج یہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو دلیتوں پیشنوں کا جو تھرٹین پوائنٹ روزٹر سے نوکری ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہم اس کے خلاف ہیں یہ بھی ہمارا ایک مدہ ہے پریچے پریچے ہاں میں ڈکٹر لال رتناکر لوگتانتری جنتہ دلکار آسی کو ساتھ دیکھ چھوں چاہاں دیمانڈ رکھتے ہیں سرکر میری یہاں آچھا دیمانڈ ہیں پہلا تو بے روزگاری کسانوں کے ماملے میں اسٹی اسٹی او بیشی کے آرکھر کے بائکلا کے بارے میں اور جاتیگت جنگڑنا کے بارے میں اور ادھر جو آدھی راسیوں کی جمینوں کے لیے انہوں نے نیم بنایا اس کو ہٹانے کے بارے سرکار سے کیا پھلتا ہے یہ تو سرکار سمدیدان ویرودھی سرکار ہے اس سے ہماری کوئی اپیکشہ نہیں ہے بھرنا اس لیے ہے کہ ہم اس سرکار کو ہٹا سکیں 2019 میں یہ کسی کی سنتا نہیں اپنی پارڈی کی لوگوں کو نہیں سنتا آپ نے بھی بہت دن سے سرکاریں دیکھیں ہوں گی یہاں کسی کی طرح کوئی سرکار کا کائیبنیٹ نہیں ہوتا موٹ بدلی ہوئی کوئی کائیبنیٹ نہیں بیت منتری کو پتا نہیں بیتر بین کے گورنر کو پتا نہیں ساری چیزیں خرید پھروک کوئی رکشہ منتری کو پتا نہیں تو یہ تو بلکل انارکی ہے یہ ایک طرح سے جیسے جنگل راج ہے ویسے ہی موڈی جنگل راج کی طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر دھنپسنوں کا اڈانی امبانی کا برد ہست ہے اور اسی کے سارے پر اور انہی کے لیے یہ پورے دیش میں تحسنہ اس کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے جی اگر موڈی جی کے علاوہ کوئی اور سرکار آتی ہے تو یہ جو آپ کہہ رہو تحسنہ اس ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے کیوں نہیں سمبیدھان کے انسار اگر آپ کام کریں گے تو اس طرح سے کسی کے ادھیکار کو نہیں مار سکتے ابھی تو انہوں نے جو دس پرسنٹ آرکشن دیا ہے جا آرثی جاتیوں کے آرثی کا آدھار پر وہ تو سمبیدھان میں اس کی بیوستہ ہی نہیں ہے وہ تو بالکل اگنور ملوڈ سمبیدھان کی آتما کو قتم کر دیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمبیدھان کو قتم کیجے کرنے جا رہا ہے راست کسی ایک بیوکتی کا نہیں ہے ابھی انہوں نے چھا ہوای اڈے دے دیئے اڈانی کو دوسری طرف ادھر حملہ ہو رہا ہے اور یہ اڈے ان کو ساپ رہے ہیں ایک طرف دوسری طرف ایسے ہمارے سینہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں پردھان منتری پرچار کر رہا ہے مسکر آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ پھوٹو کھچا رہا ہے پردھان منتری کو بھی تو گم ہونا چاہیے اسے بھی تو دکھ ہونا چاہیے اس کی کیبنیٹ ہونی چاہیے لیکن پردھان منتری اپنا چناؤ پرچار کر رہا ہے جتنا ہی انہوں نے دیش کی سمپدہ کا اپنے پرچار میں پیزا خرچ کیا ہے اگر اتنا سکھا پر لگائے ہوتے روزگار میں لگاتے تو سائد یہ دیش میں خوشالی بڑھتی ہے آپ دیکھیں نہ کہ ہر پیٹرول پمپے پردھان منتری ہے اتنے بھی سال بھی سال پوشٹر ہیں کہ اس کی کانس کتی ہوگا لیکن اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے لوگوں کو نوکری نہیں ہے اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں لائنڈ آڈر ٹرین دیکھ لیجے زہاز دیکھ لیجے ہر چاروں طرف ہر آجتا ہے میں پروپیسر سوشیلا مہرارے ہوں لوگتانتریک جنتہ دل کی راشتری مہا سچہ دو ہجار چودہ میں جب یہ سرکار ستہ میں آئی تھی موڈی جی کی انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے اس جنتہ کو کر کر ہمارے اوٹ لیے تھے پہلی بار دیش میں 32 سال کے بعد 30 سال کے بعد بہومت کی سرکار آئی تھی 282 کا mandate جنتہ نے ان کو دیا تھا تو ان کے پاس بہومت ہونے کے بعد بھی جو نرنہ انہوں نے دیش میں کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے بے روزگاروں کو دو کروڑ روزگار ہر سال دیں گے ایسا وعدہ کیا تھا مطلب پاس سال میں دس کروڑ روزگار دیں گے بولے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کسان کے لاغت پھول لے کے دو گناہ دام ہم دیں گے اس کا وعدہ بھی انہوں نے ہمیں کیا تھا یہ بھی انہوں نے کام پورا نہیں کیا ایسے کئی وعدے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے وہ جو ان کا شب دیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے نبھایا نہیں ہے اُلٹا انہوں نے جو وعدہ نہیں کیا تھا جیسے نوڑ بندی انہوں نے نہیں بولا تھا ہم نوڑ بندی کریں گے جیسا 3 سے 70 کلوب کے بارے میں انہوں نے بولا تھا مندیر ہم بنائیں گے بولا تھا لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اور دیش کے یوہ ان کو گمراہ کرنے کا دیش کی نیائی پالی کا دیش کی کاری پالی کا دیش کی بیدائی کا دیش کی پترکاری تھا ان پر حملے ہو رہے ہیں دیکھو کلبورگی کو مارا آج تک ان کا خونی کون ہے ہتھیارہ کون ہے پتہ نہیں ہے گوری لنکیش پترکار تھی سچا لکھتی تھی اس کو مارا اس کا بھی خونی آج تک نہیں پتہ ہے وہاں ان کی سرکار ہے ان کی سرکار تھی لیکن انہوں نے کچھ بھی اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ لگایا تو یہ جھوٹا بولنے والے اور جھوٹا بول کر لوگوں کو فسانے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والے مدداتا کو فسانے والا سرکار ہے یہ سرکار کے ویروت میں ہم نے پی روزگار کو روزگار دو کسان کو آپ نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے سیوا ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں کہ دو گنا ہم ملاگت مول لے کے دیں گے یہ بھی انہوں نے بولا تھا یہ بھی نہیں بیک لاغ یسی یسٹی وہ بھی سکھا جو ہے یہ تو بھرا ہی نہیں اُلٹا تیرہ پوائنٹ روشٹر لگا کر دیش میں ادیواسی دلیت پچھڑا ان کے نوکری پہ انہوں نے جو سنکٹ لائیا ہے وہ بھی ان کا ایک جھوٹا کام ثابت ہوا ہے ان کو انہوں نے ان کو ہم دوسری ایک مہتوپور نمائن گئے ہماری کہ جب تک جنگنہ نہ نہیں ہوگی جب تک ہماری سنکیا کتنی ہے جس کے جتنی سنکیا بھاری وہ بھاری سنکیا کتنے کس کی ہے تب تک ہم کو اس کا پتہ نہیں چلے گا تو اس لیے ہم مانگ کرتے ہیں بھارت سرکار کو کہ جاتیگت جنگن نہ کرنی چاہیے اور یہ جھوٹا بولتے ہیں ہم نے کی ہے بول کے 2011 میں کی نہیں ہے وہ سیمپل سروے ہے وہ جنگن نہ نہیں ہے لیکن وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم جاتیگت جنگن نہ کیے تو ہمارا مہین کئی نہ آیا ہمارا کر سکتے کیونکہ انہوں نے شامپل سروے کیا اس لیے ہماری مانگ کہ جاتیگت جنگن نہ کرو اور یہ جاتیگت جنگن نہ کر کے ہمارا ارکشن جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ ارکشن ہم آپ کو ختم کرنے کو نہیں دیں گے ہم آپ کے خلاف ہے اتنا مینڈیڑ ہم آپ کو دیتے ہیں